ہائی ایوریون ایم لاکٹر اقبال اینڈ ویلکم کو مائی چینل اقبال ہیلتھ سنٹر فرنڈز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں فیمل انفرسٹلیٹی کے مطلق آپ کو ڈیٹیل سفت آیا تھا فرنڈز میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے میل انفرسٹلیٹی یعنی مردانہ بانچپن تو میں اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مردانہ بانچپن کی وجہات پانچپن کے علاج کے مطلق ڈیٹیل سے بتاؤں گا فرنڈز اگر آپ نے میرے چینل اقبال ہیلتھ سنٹر کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر اپڈیٹس اور اپلوڈز آپ کو ٹائم سے مل پائیں اور اگر آپ پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو نوٹفکیشن بیل پر کلک کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹفکیشن مل پائیں اور آپ اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں پیویورس مرد حضرات میں کئی طرح کی خرابیاں ہو سکتی ہیں جس کے نتیجے میں سیمن میں سپرم صحیح تعداد میں نہیں ہوتے یا ٹھیک آلت میں نہیں ہوتے اگر نارمل سیمن دو سے چار سی سی ہو تو اس میں سپرم کی تعداد تقریباً چالیس ملین فی سی سی تک ہوتی ہے اگر کسی مرد میں یہ کیفیت ہو تو وہ عورت کو حاملہ کرنے کے قابل ہوتا ہے لیکن اگر تعداد اس سے کم ہو تو پانچپن ہو جاتا ہے بعض اوقات مردوں میں سیمن میں سپرم کی تعداد کم ہونے کے ساتھ ساتھ کمزوری بھی ہوا کرتی ہے یورس مردوں میں کئی طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں جیسے سیمن میں سپرم کی تعداد کا کم ہونا یا غیر نارمل ہونا اس کے علاوہ جماع کے دوران فوراً انزال ہو جانا یا جماع کے دوران انزال نہ ہونا یورس کنپیڑوں کے باعث فوتوں کو نقصان پہنچنے سے سپرم غیر نارمل بنتے ہیں تو یہ وجہ بھی مردانہ بانچپن کا عرضہ ہو سکتی ہے اگر ٹی بی شوگر کینسر یا تھائرائیڈ گلینڈ کی خرابی ہو تو سپرم غیر نارمل ہو جاتے ہیں جو مردانہ بانچپن کا موجب ہوتے ہیں اس کے علاوہ ذہنی پرشانیاں بھی سپرم کی تعداد اور کوالٹی متاثر کرتی ہیں تو ویرس اس کنڈیشن کو کلیر کرنے کے لیے مرد کا سیمن ٹیسٹ کروایا جاتا ہے کیونکہ اس ٹیسٹ کی روشنی میں ہم ایسے مریض کا علاج کر سکتے ہیں میل انفرٹیلٹی کے لیے ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں کافی ادویات موجود ہیں جیسا کہ سیلینیم کلیٹیم لائکوپوڈیم ایگنس کاسٹس ویفورانہ گریفائٹس نیٹرمیو کونیم سٹریفیس آگیریہ ڈیجی ٹیلیس جلسیمیم ڈائسکوریا ہائیوسائیمس کالی فاس پکرک ایسٹ ماسکس فاسفورک ایسٹ اور ان کے علاوہ بھی بشمار بیات ہیں کہ اگر ان کا تذکرہ کرنا شروع کر دوں تو یہ ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جانی ہے فرنس میل انفرٹیلٹی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ میں اگر یہاں ان میڈیسنز کی ڈیٹیل بتانا شروع کر دوں تو لوگ سیلف میڈیکیشن کرنا شروع کر دیں اور اس طرح وہ بجائی فائدہ کے نقصان اٹھا لیں لہذا اگر کوئی ایسا پیشنٹ جو کہ میل انفرٹیلٹی میں مبتلا ہے تو وہ مجھے اپنی پوری کیس اسٹری میل کر سکتا ہے اور اس طرح کیس اسٹری کو مدر نظر رکھتے ہوئے کوئی ریمیڈی تجویز کی جا سکتی ہے فرنس جو مرد و خواتین انفرٹیلٹی پرویمز میں مبتلا ہیں تو میران کو یہ مشکرہ ہے کہ وہ کبھی بھی سیلف میڈیکیشن کی طرف نہ جائیں کنسلٹ کریں اپنی کمپلیٹ کیس اسٹری شیئر کریں اور ایکارڈنگلی کوئی میڈیسن پروپر یوز کریں تاکہ آپ کو فائدہ پہنچ سکے فرنس امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید انفرمیٹیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل اقبال ہیل سینٹر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت بہت خیار رکھیں ٹیک کیئر اور گوڈ بائی